موسیقی اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امیر کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کا ہمارا لیکچر بھی ایک ڈیٹا بیس کی اوپر ہے جس کا نام ہے جین کارڈز اس ڈیٹا بیس کو آپ یوز کر کے کسی بھی قسم کے جین کو جو ہے آپ ایکسٹیکٹ کر سکتے ہیں فیچڑ کر سکتے ہیں کون سے جین چاہے وہ جنومکس سے لیٹڈ ہے چاہے وہ ٹرانسکرپٹومکس سے لیٹڈ ہے چاہے وہ پرٹیومکس سے لیٹڈ ہے یہ ہی نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ ان کے اگر فنکشنل کی جو انوٹیشن ہے وہ بھی آپ کو یہ ڈیٹا بیس دے گی آئیے دیکھتے ہیں جین کارڈز کی اوپر اور کیا آویلیبل ہے جی سٹوڈنٹس یہ ہے جین کارڈ بڑا ہی کمپریہنسی قسم ڈیٹا بیس ہے اگر آپ کا انٹرسٹ کسی بھی ہیمن جین کے اوپر کام کرنے کا ہے ریسرچ میں تو آپ کو اس اچھی ڈیٹا بیس کہیں نہیں ملے گی اس کی کیا وجہ ہے اس ڈیٹا بیس میں دو ڈیفرنٹ قسم کے جو ہے وہ ٹولز ہیں ایک تو ڈیٹا بیس کے اندر جو ڈیٹا ہے اس کے بارے میں ہم ڈیٹیئر سے بات کریں گے اور دوسرا جو اس کے انیرسز ٹولز ہیں یہ والے جو آپ کو بھی میں شو کر رہا ہوں تو اس ڈرارڈ ڈون ایرو کو اپ کلک کریں تو آپ کو یہاں پہ یہ سارے نظر آئیں گے ان کے بارے میں ہم جو ہے وہ ڈیٹیئر سے جو ہے ڈسکشن کریں گے سب سے اولیت بات کرتے ہیں کہ اس ڈیٹا بیس کے اوپر جو ہے کتنا ڈیٹا آویلیبل ہے اور کون کونڈ سے ڈیٹا آویلیبل ہے یہاں ویری کلیر مینشن ہے کہ 150 ویب سورسز سے ڈیٹا لیا ہوا ہے 150 ویب سورسز مطلب کہنے کا اگر آپ 150 چاس جو ہے وہ ایپ سائٹس اوپن کرو گے تو ان کا ڈیٹا اتنا وہاں پہ نہیں ہوگا جتنا کہ یہاں پہ ہے وہ پہ ڈیٹا کون کونڈ سے ہے جنومیس کا ڈیٹا آویلیبل ہے یہاں پہ ٹرانسکرپٹومیس کا ڈیٹا آویلیبل ہے پرٹیومیس کا جنیائٹک کلینیکل اور فنکشن انفرمیشنز کا پہ ڈیٹا کس طریقے سے ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پہ دیکھیں وہ سارک ساری آپ کو اسپلین کرے گا لائک اس کے جو الائیز ہیں وہ بتائے گا ڈیس آرڈرز کے بارے بتائے گا ڈومینز میں ہو جین یوز اور ہے ایس ای ڈرک یوز اور ایکسپریشن میں اندرس اون ٹرانسکرپٹ ویریانٹ پبلیکیشن پروٹین پروڈکٹ ایچ انڈ ایوریتن کسی بھی جین کی جو ہے جو کہ ایک آرٹیکل نہیں دے سکتا آپ کو اس کیلئے بھی جو ہے ایٹ لیسٹ جو ہے تیس سے چالیس آرٹیکل پڑھنے پڑے گے پھر آپ کو جین کی انفرمیشن ملے گی وہ سارک ساری آپ کو یہاں پروائیڈ کرے گا پھر آپ کے مائنڈ میں آ رہا گیا کہ آپ کو جین کا نام کہاں سے ملے گا بہت ہی سمپل ہے یہاں نیچے آجے تو یہاں پہ کچھ اس نے جو نون جینز ہیں ان کی ساری انفرمیشن یہاں پہ دی ہوئی ہے اگر ٹوٹل جینز کی بات کرنا تو یہاں پہ اس نے جو ہے اس کا نمبر دیا ہوئی ہے یعنی کہ تین لاکھ سینٹیسزار تین سو چار ٹوٹل جینز جو ہے آج تک جو ہے وہ ابھی اس ڈیٹا بیس پہ سمیٹ ہو چکے ہیں اگر ہم نیچے دیکھیں تو جو ہمارے پاس جو ہمارے پاس جو ہمارے پاس جو ہمارے جنوب سے رپورٹڈ جین ہے وہ کیا ہے فورٹی تری تھوزنڈ ہیں پھر ڈیزیز جینز جو ہے وہ نائنٹین تھوزنڈ اور پھر جو ہارڈ جینز ہیں کیونکہ بہت ساتھ آج کل کام ہو رہا تھا ڈیفرنٹ ڈیزیزز کے حوالے سے وہ 500 جینز ہیں تو یہ انہیں ڈیٹا بیس پہ آپ نے ٹوٹل نمبر دیا ہوئے کیا کیا جینز آویلیبل ہے انہیں جو امپورٹنٹ کیٹیگوریز ہیں ان کا نام یہاں پہ لکھا ہوا ہے پھر ان کے اندر نمبر آف جینز لکھے ہوئے ہیں اور پھر یہاں پہ دیکھیں یہ ہے جینز کی آئی ڈی اب آپ بھی سوچ رہیں گے کہ نہیں آپ نے تو بات کی تھی یہاں پہ تین لاکھ جینز کی آئی ڈی آویلیبل ہے یہاں بہت کم جینز کی آئی ڈی یہاں پہ آویلیبل ہے تو یہاں نیجی آجو یہاں پہ دیکھیں انہیں مکمل طور پر جو ہے اور آپ انہیں سیفر بیٹی کے لئے کسی کو بھی کلک کرے گا تو وہاں پہ آپ کو اس جینز کی جو اور ریٹیل سے آئی ڈیز بھی آجیں گی یہاں پہ صرف ان جین کے آئی ڈی دیو جو بڑے فیمس ہیں جو ہمیمن میں جو ڈیفرنٹ فنکشن پرفارم کرتے ہیں ان کے لئے اب آپ نے یہاں پہ جو ہے سمپل یا کسی ایک جین کا نام پک کریں یہ صرف ایک جین کو کلک کریں جیسے کہ میں آئی جی ایف ون آر کو یہاں سے ڈیکٹ کے لئے بھی کار سکتا تو یہاں میں اس کو یہاں سرچ میں آکے لکھوں تو پھر بھی یہاں سے بھی ہمیں ایڈزرٹ دے گا جیسے آپ لکھیں گے تو آپ پرزنٹ ملیں گے کچھ اس طریقے سے میں نے آج تک اتنی بھی ڈیٹا بیس دیکھی ہیں کوئی بھی ڈیٹا بیس ایسی نہیں ہے جو کسی ایک خاص چیز کے اوپر کسی خاص جین کو اتنا زیادہ ڈیٹا دیں بہت ہی کمپریہنسی ڈیٹا ہے پہلے اس کی الائز کی بات کرے گا کہ کون کون سے ایسے جین سے جو کہ آئی جی ایف یعنی کہ انسلین لائک گروتھ فیکٹر وان ریس ایپٹر سے جو میچ کرتے ہیں ان کے نام یہاں پہ آجیں گے پھر نیچے آجیں یہ جو ٹوٹل جو ہمارے انہوں نے شروع میں بات کیتے ہیں جو سکسٹین جو ڈیفرنٹ قسم کے ہیڈز ہیں ان کا ساری ایٹا یہاں پہ اویلیبل ہوگا پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھنے چاہ رہے ڈیس آرڈرز پہ کلک کریں تو یہ سارے اس کے نیچے ڈیس آرڈرز آجیں گے اس لیے کہ اس کی ڈرگز دیکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ سارے اس کی ڈرگز کے نام آجیں گے اس جین کے اوپر کونکون سے ڈرگز بنی ہیں یہ جن 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 جو ہے وہ ڈرگز میں یہ جین یوز ہوتا ہے وہ سارے یہاں پہ اویلیبل ہے آپ فنکشنز کی بات کریں کلک کریں فنکشنز کو تو یہاں اس کی فنکشن کی انٹالوجیز آجائے گی یہ سارے فنکشنز جو یہ پر فارم کرتا ہے ایچ اویلیبل فنکشن یہاں پہ اویلیبل ہے پھر اس کی بائی اکیمیسٹری جین انٹالوجی کے ڈرزرٹس اویلیبل ہے یہاں پہ اس کے دیکھیں تو آپ اس کی جو ہے وہ لوکلائزیشن دیکھنا چاہتا ہے اس کو کلک کریں تو یہ دیکھیں سیل کے اندر اس کی جو لوکلائزیشنز ہے جہاں جہاں پہ یہ جین پائے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام ارگنائلز کی ڈیٹیل آجائے گی تو کہنے کا مطلب بھی ہے کہ اگر آپ ان میں سے کسی بھی یہ جو آپشن اوپر آپ کے فنکشن دی ہوئے ہیں سیکشن دی ہوئے ہیں کسی کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو جو ہے اس جین کے بارے میں سارے اس کی ڈیٹیل مل جائے گی فردہ آپ اس کو سکرول ڈاؤن کر کے بارے میں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم میں سمپل پبلکیشن میں کلک کرتا ہوں تو یہ تمام آرٹیکلز ہیں جن میں یہ جین کے اوپر یہ سارا ڈیٹا آویلیبل ہے اور اس لئے میں دیکھیں پرودکٹس اس جین کے اوپر یعنی کہ آئی جی ایف ون آر اس کے اوپر یہ ڈیفرن قسم کی پرودکٹ بھی آویلیبل ہے تو میرے حال میں کوئی ایسی چیز اس نے چھوڑی نہیں ہے جو کسی ایک جین کے اوپر ہو اور یہاں سے آپ کو نہ مل سکے جیسے ہم یہ چیز کرنے ہیں کہ ہم کو دوبارہ واپس آنا پڑے گا آپ نے جو ہے مین جو ہے وہ جین کارڈ کی ہوم پیج کی اوپر وہاں پہ انیرسی ٹول پہ آپ کلک کریں تو وہاں پہ آپ جو ہے یہ چار ٹول یہاں پہ ویلیبل ہیں ان کو ون وی بار ہم دے سکتے ہیں آپ پہ جسٹ کلک کرنا ہے پہلے ٹول کی اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کو پہلے سائن اپ مانگے گا تو آپ گگل کے کونٹس اس پہ سائن اپ ہو جائے سائن اپ ہونے کے بعد جو ہے آپ فردس پہ انیرسیز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو سائن سے پہلے جو لکھنا پڑے گا جین کا نام آپ کسی بھی جین کا یہاں پہ نام لکھ دو تو ہم جو ہے وہ پیچھے سے کوئی بھی جین cdr1 ایک جین ہے میں جو یاد ہے تو میں اس کو نام یہاں پہ لکھتا ہوں سمولائز کرتا ہوں اس کو تو اس کا سیمبل ہمیں ایڈیفائی کر دے گا یہ جین اویلیبل ہے نہیں یہاں پہ اویلیبل ہے تو سیربلر ڈیجنوریشن ریلیٹڈ پروٹین 1 اس کا نام ہے پھر یہاں فردہ سورٹنگ اگر آپ نے کرنا ہے تو یہاں اس کی فینو ٹائپ لکھ دیں اس کی فینو ٹائپ کیا ہے ہمارے پاس میں کہتا ہوں یہ ایک پروٹین ہے وہ لکھ دیں یہاں پہ پروٹین اس نے خود سرچ کر دیا کہاں آیا جاتا ہے اس کو میں زیادہ پروٹین ہی کر سرچ کرتا ہوں پھر میں آگے کرتا ہوں جیسے یہ دو میں نیچے سیلیکٹ کر لی تو یہ نیچے اس کے انیرسز کے آپشن آ جائے گا جیسے آپ اس کو کلک کریں تو یہ اس نے فردوس کی انیرسز کر کے دے دی ہے تو اس نے کیا ایڈنٹی یہاں پہ دی ہے واقعی ہے جینز کا نام یہ ہے اس کے رسکرپشن کچھ اسی طریقے سے ہے اور ٹائپ یہاں سے میں پہلے جائے نان کوڈنگ آر این اے ہے اس کا سکور اس نے یہاں پہ دیا ہوا ہے اور ایوری ڈزیز کازنگ جو لیکلی ہود ہے وہ سیونٹی تھری پرسنٹ ہے اس کا یعنی کہ یہ جو ہے ڈزیز کازنگ میں سیونٹی پرسنٹ والو ہے تو یہ اصلاح کہ ہم یہاں پہ انیرسز کے کر سکتے ہیں نیکسٹ جو ہمارے پاس جو انیرسز کا ٹول ہے وہاں میلہ کارڈ ویری فیمس ہے تو ہم اس کے اوپر جیسے کلک کریں گے تو وہ ہمیں لے آئے گا میلہ کارڈ کی اس پیج کے اوپر میلہ کارڈ سے مراد کیا کہ میلہ کارڈ سے مراد کیا کہ ایک ایسی ڈیٹا بیس ہے جہاں پہ جو ہیمن کی جو میلڈیز ہیں یعنی ڈیفنٹ کائٹ آف ڈزیزیز ہیں ان کی انوٹیشن پر ان کے اندر جو جین اور والو ہیں ان کی ڈیٹیل ہی ہمیں دے گا جیسے ہم نے اس کو کلک کیا تو یہ دیکھیں اس نے پہلے ڈسکریپشن دے دی اس ڈزیز کے بارے میں کینسر ڈزیز ہے گیسٹو انٹسٹائنل ڈزیز ہے اورل ڈزیز اس کو ساری ڈسکریپشن یہاں پہ آگئی ہے اگر نیچے آجائے تو یہاں پہ جو ہے اس نے اس کی جو ہے وہ الائز یعنی کہ اس کے علاوہ کوئی اور جو اس کے جینز ہیں یا نام ان کا دے دیا کلاسفکیشن دے دی اس کی ٹھیک ہے پھر اس کے جو دیفرنٹ انٹالوجیز دے دی اس کے علاوہ جو باقی اس کے اندر جین آویلیبل ہیں تو باقی ساری ایک ساری ڈیٹیل ویسے ہی آویلیبل جیسے ہم نے اوپر جین کی دیکھی تھی اس کا پورا پاتھویں ہمارے پاس آگیا یہ کیسے ڈیز کیسے کاز ہوتی ہے کہاں سے کہاں موو کرتی ہے اس کی فینوٹائپس آگی اور اس کے اندر جو پورٹین انوالم ہے جو انزائیم انوالم ہے ساری ایک ساری ڈیل یہاں پہ ہی ہمیں دے گا تو اس طرح سے ہم جو ہے وہ کسی بھی جو ہمارے پاس اس کے اندر جو جین انوالو ہو رہے ہیں اس کے اندر وریانڈ ہے ٹیشو ہے ریٹیڈ ڈیزیز ہے پبلیکیشن ہے سمٹمز ہیں فینوٹائپس یہ ڈرگز ہے اس کو کلک کریں تو یہ آپ کو ساری ڈرگز کی انفرمیشن دے دے گا تو یہ ساری ایک ساری انفرمیشن جو ہے ہمیں یہاں سے مل جائے کہ کسی بھی ڈیزیز کے بارے میں جو بھی ہمارے پاس ملڈیز ہیں ہمارے پاس پاتھ کارڈ کے اوپر جیسے اس کو کپر کلک کریں گا تو ہمیں لے آئے گا پاتھ کارڈ کے اس ہوم پیج کے اوپر پاتھ کارڈ سے منابت کیا کہ ہیومن کے جو ڈیفرنٹ قسم کے پاتھ ویز ہیں ان کے بارے میں ہمیں یہ ڈیزیز ہے کوئی بھی جین کا یہاں پہ آپ نام لے کہ اس کا پاتھ ویز ہے میں یہاں پہ انسولین لکھ رہا ہوں تو میں اس کو سرچ کروں گا تو یہ اس کے سارے پاتھ ویز کی جو سٹڈی ہمیں کر کے دے گا یہ دیکھیں ہیومن کے اندر جتنے بھی جو ہے وہ انسولین ریٹڈ جو ہے پاتھ ویز انوالو ہیں ان کے سارے سارے دسکرپشن یہاں پہ آگئی اس پاتھ ویز میں کتنے جین انوالو ہیں وہ یہاں پہ آگئے پھر اس کا سکور آگیا ٹھیک ہے تو یہ سارے 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 لسٹ جو ہمارے پاس پاتھ ویز کیا جائے گی نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے جین اینالیٹکس اس کو میں ہتم کرتا ہوں اب ہم آتے ہیں جین اینالیٹکس کے اوپر تو یہاں پہ کیا آپ نے سمپل کوئی جین کا نام یہاں پہ لکھنا ہوگا یعنی کہ آپ کے پاس کوئی بھی جین جو ہم شروع سے یوز کر رہے ہیں سی ڈی آر ون اس جین کا یہاں پہ آپ نام لکھیں اور فائنڈ جینز کریں جیسے آپ فائنڈ جینز کریں گے تو یہ آپ کو اس کے ایٹریبیوٹس کی بیس پہ اس کی جو ریلیمنٹ جینز ہوں گے ان کے سارے انفرمیشن دے دے گا یہ وہ تمام جین ہے جو کہ اس جین سے لیٹیڈ ہے اس کے ساتھ جو ان کا ایکسپیشن پیٹرن جو ان کے ساتھ سیم ہے یہ سارے کا سارا اس کا جو ہے اس نے جو ڈیٹا آپ کو دیا وہ اس بیس پہ دیا ہے جو ان کے ساتھ زیبرز کرتے ہیں ان کا ڈیٹا یہاں پہ آویلیبل ہے دیکھیں بہت بڑی لسٹ آویلیبل ہے تو سی ڈی آر ون کے لیٹر جو ہنڈرڈ جینز ہیں ان کے سارے انفرمیشن یہاں پہ آویلیبل ہے تو یوں اگر آپ کسی بھی جین کو جو دنیا میں کہیں بھی آویلیبل ہے کسی بھی انسان کے اندر آویلیبل ہے اس کے بارے میں ڈیٹیر سے جو ہے ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اس سے بیسٹ آپ کے پاس ڈیٹا بیس کوئی نہیں ہے ابھی آئیے اور جین کارڈ کو یوز کریں اور کسی بھی جین کے انفرمیشن لیں اور اس کو آپ پی ریسرچ میں لے کے آئیں اور فردر اس کے اوپر پبلیکیشن کریں گوڈ لک فار یور ریسرچ اور گوڈ لک ویڈ یور ورک آن جین کارڈ